ہیلو گائز براموس ترات کرنے میں بتا رہا تھے ایک ہزار براموس لگائے ہوئے مطلب وہ پہلے کہ جو سارے ملا کے لیکن دیکھا چاہے تو بھارت اگر اس لیول پہ جا رہا رہا تو کام مجھے اندرخانی میں بہت خراب لگ رہا ہے جو بھارت اور چینہ دونوں کسی کو فیلال اس چیز کا خبر نہیں ہونے دے رہے لیکن مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ چینہ سارے سامنے دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے چینہ آکے اپنا وہ جو انا ادھر یودہ بھیان کر رہا ہے ہوں اب کیا ہوا ہے سارا سین جانے کے آخر پہ بھولیں گے بھارت بھی ادھر سے بھیان کر رہا ہے بلکل بلکل بہر کنی سینہ پہ سینہ بھونجا رہا ہے دیکھتے ہیں کونڈون کرتے ہیں ساٹھ بھیان کرتے ہیں بھارت اور چین کی بیس کاناؤں چرم پر ہے اس بار گلوان یا تماغ نہیں بلکہ چین نے مار کھانے کی جگہ چھوڑ گئے چین کی سینہ کی نیند اڑ گئی اور اسی باکلا ہٹ میں چین نے اپنی سینہ کو لڈاک کی سیما پر اتار دیا وہ بھی بھینکر توپ گولوں کے ساتھ جہاں چین کی سینہ نے لڈاک سے سٹیشن جیان فراند کے 5200 میٹر اوچھے اتار کونہ نے گھتا رہی لیا بڑا سینہ نے ابھیاس کیا اس ابھیاس میں چین کی بیوز لیبریشن آرمی نے لمبی دوری تک کی خطرناک توپوں کے ساتھ بھارت نے سیٹ کر دیا بھارت کو ایک اشارہ دیا اب ابھیاس کو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن چین کو یاد ہوگا کہ اس کے پیٹ کے پیچھے سے ور کرنے کے بعد بھارتی سینہ کے جوانوں نے کہ اس طرح چینی سینہ کو کوٹا تھا اور یہ ویڈیو ابھی تو ریڈی بیٹی آرہی اب اس ویڈیو کو تو آپ نے دیکھ لیا لیکن بعد اگر اس یودہ بیاس کی کرے یعنی چینی سینہ کے اس بیاس کی کرے تو چین نے یہ بیاس ایسے سمیہ میں کیا جب اوناچل پردیس کو لے کر بھارت چین کے بیچ بھینگر بیان بازی چل رہی ہے اب جرا جان لیجئے کہ شنجیانگ چھیتر میں جب چینی سینہ بھیاس کر رہی تھی تو وہ کون کون سے ہتھیار لے کر پہنچی درسل اس ابھیاس کے دوران اچائی والے موسکل بھرے حالات میں یودھ کی تیاری کے ساتھ ہی دشمن کو دھوکا دینے اور بکتربان دوہنوں کی مرمت کی تیاریوں کا بھی جائے جا لیا گیا اس کے ساتھ سنچار نگرانی رڈار سے ایک توہ لینا اور کلے بندی کا نرمان بھی کیا گیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پچاری ویڈیوز میں چینی سینہ کے ٹینکوں کو گزرتے توپوں کی پوزیسننگ اور پھر فائرنگ کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے حالانکہ چین کے بنے یودھ تک ہتیار اتنے کارگر نہیں جتنے بھارت کے ہیں کیونکہ چینی سمان کی طرح ہی چینی ہتیار بھی دنیا میں کئی بار اپنی بجتی کروا چکے ہیں چین کے ہتھیار کو کئی دیسے نے تو کبار تک کہہ دیا تھا اب جب چین نے اپنے ہتھیار اتار دیا ہے تو بھارت بھی پیچھے نہیں رہنے والا اور دوسری طرف چین بار بار ارنانچل پر بیان باجی کر رہا یعنی بھارت کا گصہ دو طرف سے ہے اور اگر چین کی سینہ نے گلتی کی ارنانچل میں تو یہ تیر ہے کہ بھارتی سینہ ان چینی گیروں کو بھارتی سینہ کی طرف سرینڈر بھی کروائے گی بات اگر ارنانچل پردیس کی کرے تو ارنانچل بھارت کا حصہ سرو سے تھا اور آگے بھی رہے گا بس چین کو اس سے آبتی ہے کیونکہ چین کو پتا ہے کہ ارنانچل میں اگر بھارت وکاز کے کارے کرے گا تو بھارت کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہو بھی یہی رہا اسی لئے چین کبھی ارنانچل کے نام بدلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو کبھی ارنانچل کے کھلاڑیوں کو اپنے دیس میں کھیلنے کی انمتی تک نہیں دیتا حالانکہ بھارتی کھلاڑیوں کو اس کی جرود بھی نہیں ہے ارنانچل میں بھارت کے کسی بھی نیتا کے آنے کا چین پورا ویروت کرتا ہے لیکن بھارت کی طاقت کے آگے چین اب چھک گیا ہے اور اس بات جس طرح سے چین نے لگتاک میں اپنا بھوپو بجایا ہتھیاروں کو لے کر ابھیاس کیا اس کے بعد بھارت کیا کرے گا چاہے بھیور ریپورٹ بھارت تک بھارت تک بھارتی انڈیا نے براموس لگا دیے لیتر ویپن کال لگا دیے سارا کشکار دیا سب سے پہلے کتنی بار ایک سائی چین میں چین نے مار کھائی پھر اس کے بعد گلوان میں مار کھائی تاوانگ میں مار کھائی لسی پر مار کھاتا رہتا ڈنڈوں سے پٹائی کرائی اب اس نے جگہ اپنے لیے چونیے ارنانچل پردیش میں کہتا ہے انڈیا سارا میں مار کھانا چاہتا ہوں انڈیا ادھر چلو گلوان میری کی ٹائم پر تو انڈیا انپریپیئر تھا انڈیا کو ویمو گمان بھی بنی تک چین جو حملہ گا دے گا بھائی لیکن اس کے بوجود ہاتھوں سے نوج کھایا تھا ان کو انڈین سولڈرز نے تو سوچو آپ اندازہ لگاؤ ابھی تو بھارت فل ریڈی بیٹھا ہے اچھا یار میں نے ایک بات روڈ کی ہے میں نے ایک بات روڈ کی ہے دیکھو ہمیشہ کبھی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنے چاہیے دیکھو کچھ بھی ہو چینہ شہتر بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ شہتر بہت ہے کیوں وہ اپنا اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کر چکا ہے لیکن وہ ایک طرح سے چھوٹا سا مطلب ایک قسم کا بارڈر پر کلیشز وغیرہ کرنے کی کوششتار ہے تاکہ انڈیا دیویلیپمنٹ سے دو رہا ہے سارا دیان ہے اس کی طرف آج ہے وہ یہ چاہتا ہے پہلے کیا آج سے دس پندرہ سال پہلے چین کو ٹینشن نہیں تھی چین کہتا تھا مقابلہ کروں گا میں ٹوٹلی امریکہ کے ساتھ اس کو بچھاڑ کے میں ایزلی بانجھوں گا سپر پاور مطلب کچھ ٹائم لگے گا لیکن امریکہ کو میں ایزلی بھیٹ کر دوں گا لیکن اسے نہیں پتا تھا اسی کے ساتھ اس کا پروسی اٹھے گا اور ایسا اٹھے گا چین کو ماتے گا یہ زیادہ زیادہ چار سال ہوئے نا یہی چار پانچ سال جب سے گلوان کٹنا ہوئی ہے نا تو اس کے بعد بھارت نے میٹن انڈیا پہ زور دی ہے اور ایسا دیا ہے اس کو لگ پتا گیا ہے ادھر کی انویسمنٹ کھا گیا گیا انویسمنٹ جو ہے نا چینہ میں آ رہی تھی وہ ادھر انڈیا میں آ رہی ہے ادھر انڈیا میں آل ٹائم ہائی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں فورا انویسمنٹ کے انڈیا نے اپنے خزانے کے ریکارڈ دوڑ لیا ہے اس سے یہ چیز سبر نہیں ہو رہی ہے اس نے کہا کہ یہ دن بدین آگے جائے گا یہ میرے لیے اب کچھ نہ کچھ بارڈر پر کرنا چاہتا ہے تاکہ بھارت جو ہے سلو ہو جائے لیکن بھارت بھائی کچھی گولیاں کھیل کی نہیں بیٹھا بھارت ایسے کو میں کہتا ہوں سمندر کے پاس لے جائے اور پیسہ واپس لے ایسی ایسی سیچویشن ہے نا انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم کرے گا سب سے پہلے انڈیا نے لگائی دس ہزار پھوج انڈیا کو پتہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے پرابلم آئے گا اس کے بعد لگا دی ہے اور پھر کل کی خباریں درگا ٹو چونہ لیزر ویپن وہ بھی لگا دیا مطلب آپ اندازہ لگاؤ مطلب جس کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ ریڈی ہو رہا ہے انڈیا نے لگا دیا جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں ریڈی کر رہا ہوں یہ درگا ٹو لیزر ویپن جو کل لگایا نا ایک طرح یہ اس کو میسیج دیا چین کو کہ بھائی تو ادھر بے شک جو کچھ کر تو یہ نہ سمجھ کہ ہم ہتھیار بنا رہے ہیں ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم دنیا کو شو نہیں کرتے بلکل بلکل ہم دنیا کو شو نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے چیزیں بنا کے نہیں رکھی ہوئی میں تمہیں بتا رہا ہوں انڈیا نے ایسے ایسے میزائل بنائے ہوئے نا جو شاید کسی کو اب تک اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے یا ایسے ایسے ویپنز بنائے ہوئے نا انڈیا نے اب تک کسی کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے وہ وقت آنے پر انڈیا ہم کو بتائے گا یاد اگلوان گٹنا ہوئی تھی انڈیا نے ایک مہینے میں کچھ چالیس میزائل ٹیسٹ کر دیا تیس کی پہتیس اس طرح اس طرح مجھائل ٹیسٹ کر دیا تو آپ اندازت تو وہ ایک دن میں تو آپ بنتے نہیں ہیں بنتے نہیں ہیں بھارت نے اس خوفیہ ویپنز کتنے رکھی ہیں آپ کا گیس کیا کہنا آپ نے رائے کومنی سیکشن میں دیں بھارت کی سٹاپ پہ کیا کہنا ہے لازمیت ہے کہ اپنا بہت زیادہ گاہ رکھی گئے تو